آج ہمارا دکھندل کیا تھا کہ چائے پراتھا کھایا جائے تو ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں رات کے نو ساڑھے نو بجے تو پرویز بھائی ہمارے ساتھ تھے پرویز بھائی نے یہاں پیٹرول پمپ پہ تھوڑا سا کام تھا وہ کیا اور اس کے بعد ہم نے پرویز بھائی کو ساتھ بٹھایا اور نکل پڑے یہ گھنگے بہنوں کا سکول کروس کیا تو وہاں پر کیفر یوسف ہے ان کے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں کس کس نے ٹیسٹ کیا درہا کمنٹ میں بتائیں اور آگے آگیا جی اب فاروقی آدم کے چوک کے بعد یہ سٹائلو سٹائلو کی دکان یہاں پر نئی نئی اوپن ہوئی ہے اور اس دکان سے آگے آتا ہے فوٹبال چوک تو کسی نے ہمیں بتایا تھا وہاں پر مٹکا چائے ہے تو ہم نے پراتھے کھانے تھے ہم نے سوچا کہ مٹکا چائے کے ساتھ پراتھے کھاتے ہیں لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پراتھ ساتھ ہی بالکل آگیا ہے جی کراچی شنواری مٹکا چائے ان کی چائے کا تو پتہ نہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو تکے کباب اور لیک پیس ہے نا وہ بغیر تیل کے بنائے جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو تیل والی چیزیں نہیں کھانا چاہتے تو یہ ان کے لیے بہت اللہ جواب چیز ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک دوست یہاں پر پہلے سے کھابے اڑا رہے تھے کھا پی رہے تھے تو انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی کہ آئیں آپ کو ٹیسٹ کریں تو ہم نے ٹیسٹ تکے شکے کھانے کو ہمارا دل نہیں تھا تو ہم نے بس یہاں پر دعا سلام کی ان سے ٹیسٹ پوچھا انہوں نے کہا جی تکوں کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہے بس تھوڑی سی سروس جو ہے وہ سلو ہے تو نیا نیا کام ہے نیا کام میں سروس تھوڑی سلو ہو جاتی ہے باقی آپ لوگوں نے میں سے کسی نے ان کی چائے جو ہے وہ ٹیسٹ کی ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں یہ چھٹ چھٹے مٹکوں کے اندر چائے دیتے ہیں چائے کا ٹیسٹ آپ لوگوں نے بتانا ہے تاکہ ہم بھی جا کے ان کا ریویو کر سکیں اس کے بعد ہم نکل پڑیں آگے کی طرف تو آگے یہ میزان بینک کے ساتھ ایک اور بینک بن گیا ہے خانے وال میں بینکوں کے بڑے بڑے پلازے بنتے جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے خانے وال میں بہت بڑی انڈسٹری قائم ہو گئی ہے جس کے اوپر لاکھوں مزدور جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پیسہ ہی پیسہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خانے وال کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں اور خانے وال میں پردیسیوں کی طر آتے ہیں جمعہ یہ ہفتے اتوار والے دن دو دن آتے ہیں اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں تو یہاں سے کیف گلاب آگیا کیف گلاب سے آگے ہم گئے ہیں سوداگر چوک جو کہ ایوب روڈ پر واقع ہے اس چوک سے ہم نے ٹن لیا ہے ٹن لے کے ہم چلے گئے ہیں ٹی چوک کی طرف یہ سوداگر چوک آگیا ہے یہاں سے لیفٹ جائیں گے تو آپ کو ایوب روڈ مل جائے گا رائٹ جائیں گے تو آپ کو ٹی چوک کی طرف لے جائے گا یہاں پر یہ پرانا لاریڈہ بھی ہے راجپور ڈیول بھی ہے پیچھ آک کے اندر ہم چلے ہیں سینورور کی طرف تو ساتھ ہی چپلوں کی دکانیں اور وہاں پر موجود ہے یہ کوئٹا کوئٹا مالک ہوتل تو یہاں پہ بہت ہی لا جواب سی چائے اور پراتھے ملتے ہیں ان کے پاس چار پانچ قسم کے پراتھے ہوتے ہیں اور چائے بہت ہی لا جواب ہے چوبیس گھنٹے ان کی سرویس ہے آپ کہیں سے بھی آئیں کہیں سے آپ کو ناشتہ نہیں مل رہا پراتھے کھانے ہیں یا کھانا کھانا ہے تو آپ یہاں پر آجیں بہت ہی زبردس ان کا ٹیسٹ ہے میں نے چائے پی مجھے جو چائے پسند ہے وہ چائے اور پراتھا سادے والا پراتھے کو چائے میں ڈبوکہ جب آپ کھاتے ہیں تو اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے یہ بھائی صاحب یہاں بڑے پیار سے یہاں پر پراتھے بنا رہے تھے اور ہمارے ساتھ کچھ باتیں بھی کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہماری ویڈیو دیکھ رکھی تھی اور یہ کیمرہ دیکھتے ہی کہنے لگ گئے تھے کیمرہ ادھر لاؤ ادھر لاؤ کیمرہ تو پھر میں ان کے پاس چلا گیا تو یہاں پر یہ اندھا پراتھا بن رہا تھا اس وقت اور اس کے بعد پھر اور آرڈر آنے شروع ہو گئے یہ ہمارے سادہ پراتھے آگئے اور اس کے ساتھ ہمارے پرویز بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ میں تو آلو والا پراتھا کھاؤں گا تو ہم نے پھر آلو والا پراتھا بھی ایک منگوا لیا اور انہوں نے آلو والا پراتھا کھایا ان کے پراتھے کے اوپر ہم نے بھی ڈاکہ ڈالا کچھ ہم کھا گئے کچھ وہ کھا گئے پھر انہوں نے ہمارے ساتھ سادہ پراتھے جو ہیں وہ بھی نوش کیے تو پراتھے جو تھے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس وقت ان کے پاس جو دہی والی چٹنی تھی وہ ختم ہو چکی تھی سادہ دہی دیا تھا جو بلکل مزا نہیں کروا رہا تھا تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ جب بھی یہ ہوتل کھلا ہو تو اس پر پوری چیزیں اویلیبل رکھا کریں کیونکہ پراتھے جو بندہ جس چیز کے ساتھ کھانا چاہتا ہے اس کو وہی چیز پسند ہوتی ہے تو ہم نے میزے لے لے کر یہاں پر چائے میں پراتھے ڈوبا ڈوبا کر کھائے اور آپ لوگوں میں سے کس کس نے ان دکانوں کے اوپر ویزر کیا ہوا ہے کومنٹ میں اپنی رائے دیں اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کھانے وال میں اگر آپ کی ذہن میں کوئی اچھا سا فوڈ پوائنٹ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں نمبر آپ کو سکرین پہ آگیا ہے تاکہ ہم اس کی بھی جا کے ویڈیو بنا سکیں یہ دیکھیں یہ دھر دھر آلو والے پراتھے بنایا جا رہا ہے پس اس کی صحت تھوڑی سی کمزور ہے اس لیے پراتھا بنانے کے لیے اس کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ پراتھے کے سفر کیا ہوا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو اس روڑ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون سا روڑ ہے اور کس طرف جا رہا ہے تو آگے چل کے ہم نے کیمرہ کر دیا تھا بند تاکہ آپ لوگوں کو جلدی سمجھ نہ آئے اور کومنٹ میں بتائیں کہ کون سا روڑ ہے مجھے اجازت دیں دعا آپ انجوائے کریں خانے وال شہر کا یہ موسم بہت ہی پیارا ہوتا جا رہا ہے